سلام علیکم میں ہوں اقرا اور آج ہماری کلاس کا ڈے تھری ہے آج میں آپ کو پڑھاؤں گی اردو قوائد یعنی اردو کی گرامر اس میں ٹو مارکس کے ٹو پیشنز آنے والے ہیں اردو قوائد یعنی اردو گرامر یہ کلاس ٹین اور کلاس ٹوال دونوں کے لیے ہے آج میں بتاؤں گی واحد اور جمع واحد وہ لفظ ہے جو کسی ایک چیز کا ہونا ظاہر کرے جیسے ایک چیز ایک جگہ ایک شخص کا ہونا ظاہر کرے اور جمع وہ لفظ ہیں جو ایک سے زیادہ چیزوں کا جگہوں کا اور لوگوں کا ہونا ظاہر کرے جیسے مکان کا مکانات روح کا ارواح مدرسہ کا مدارس شائر کا شہرہ ورق کا اوراق سبق کا اسباق عالم کا علمہ خیال کا خیالات خبر کا اقبار فرض کا فرائض مسجد مساجد صفت صفات فلک افلاق عمل اعمال شیر اشعار شرط شرائط مرز امراض ترکیب تراکیب یوم ایام برکت برکات مقصد مقاصد مقاصد حکیم حکمہ وقت اوقات شخص اشقاص حال حالات ذرہ ذرات احسان احسانات احسانات آفت آفات باغ باغات ملک ممالک حق حقوق مرز امراض شجر اشجار شخص اشقاص تکلیف تکالیف حکم احکام فکر افکار نقصان نقصانات اردو قواعد کا جو پارٹ ہے وہ بہت بڑا ہے تو آج میں آدھے پارٹ کو کمپلیٹ کرا دوں گی اور جو آدھا پارٹ ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی اس کا آپ سکرین شوٹ لے لیں اور ان کو لرن کر لیں یہ ٹو مارکس کا کوئیشن آئے گا اس میں فور آپ کو لکھنا رہیں گے مطلب چار واحد جمع آپ کو لکھنا رہیں گے اور اب ہم پڑھیں گے الفاظ کی زد یعنی کسی بھی الفاظ کے الٹے مائنے والے الفاظ کو لکھنا اس کی زد کہلاتا ہے جیسے دن کا رات صبح کا شام امیر کا غریب زد کو تضاد اور متضاد بھی کہتے ہیں یعنی اپوزٹس رات دن امیر غریب زمین فلق آشنا نا آشنا با وفا بے وفا قید آزاد بدنصیب خوش نصیب بچپن جوانی نیکی بدی کافر مومن اقرار انکار غلام آزاد گوارا نا گوار دیس پردیس لطف بے مزا گرم ٹھنڈا کالا گورا نیکی بدی خیر شر نفع نقصان تاریخ اجالا کافر مومن جدید قدیم اور سوال جواب اس کا بھی آپ سکرین شوٹ لے لیں یہ سب آپ لرن کر لیں یہ بھی ٹو مارکس کے ہی آئیں گے اور ان میں بھی آپ کو چار لکھنا رہیں گے مطلب ہاف مارکس کا ایک اب میں آپ کو بتاؤں گی مزکر موننس مزکر وہ الفاظ ہیں جو نر یعنی مرد کے لئے استعمال کیے رہے ہیں اور موننس وہ الفاظ ہیں جو مادہ یعنی عورت کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے باپ ما راجہ رانی لڑکا لڑکی موچی موچن مالک مالکا شائر شائرہ بیل گائے خاوین بیوی بیٹا بیٹی مرد عورت داماد بہو خادم خادما تالب تالبا بکرا بکری شیر شیر نی اگر آپ کو کوئی بھی داؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو ہیلپل لگی ہو اور کلاسز آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں کوئی بھی داؤٹ ہو کسی بھی سبجیکٹ میں تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں دوسرے سبجیکٹس کبھی